ناندیڑ سے لڑ رہے ہیں اس طرح سے پوسٹ گھوم رہے ہیں کیا سچا ہے؟ دیکھیں اگر پوسٹ گھوم رہی ہے تو پرسن بھی کچھ ہوں گا اس کے اندر سچائی اور پوسٹ گھومانے والے جو ہے وہ میرے ناندیڑ کے اہم ذمہ دار جو ہے وہ لوگوں نے یہ پوسٹ دالے ہے کیونکہ انہی کی خواہش ہے کہ ناندیڑ سے اس بار لوگصبہ کا الیکشن ہم نے لڑنا چاہیے کر کے ناندیڑ ہمارے لئے ایک بہت امپورٹنٹ چینٹر ہے وہاں پہ مجلس کو بہت مقبولیت ملی تھی بہت اچھا لوگوں کا پیار ملا تھا جب مہاراشتہ میں پہلی مرتبہ مجلس آئی تھی سب سے زیادہ کارپریٹرز ہمارے ناندیڑ میں ہی ہوا کرتے تھے اس کے بعد ویدھان صبہ کے بھی الیکشن ہم نے لڑے ہے اور اس بار جب بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے مہاراشتہ کے اندر اکلوتا ہے ایک لوگ صبہ کی سیٹ کا ناندیڑ کے اندر تو وہاں کے لوگوں کی خواہش ہے کہ نہیں ہم نے اس بار میدان کے اندر اترنا چاہیے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے اندر ایک بہت ناراضگی ہے چھڑ ہے کہ پورے مہاراشتہ کے اندر اکلوتا ہے ایک مسلم امپی تھا اس کو ہرانے کے لئے جس طریقے سے راجنیتک سازیشیں کی گئی ہے پیسے کا استعمال کیا گیا ہے تو اب لوگوں کے اندر اور اس چھڑ کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں امتیاز علی نے الیکشن لڑنا چاہیے کر کے تو ہم اتریں گے میدان کے اندر خسمت آزمائیں گے دو ہی چیز ہو سکتی ہے یا تو آپ ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں دیکھیں گے کوئیسی صاحب نے آپ پر بلک سا رکھ کر آپ کے اوپر ہی سوپایا ہے کہ آپ کہا سے لڑیں گے تو آپ نے وہی ماہول کیا چنایا ہوئی دیکھیں لوگ صبح کی ایک ہی بائی الیکشن کی سیٹ آئی ہے وہاں کے جو سیٹنگ ایم پی ہے ان کے ڈیت کے بعد یہ بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے اگر کوئی اور اس سے بہتر ہوتی ہوتی تو وہاں پر وچار کرے ہوتے لیکن چونکہ اکلوتی ایک سیٹ ہے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجلس کا اور ناندر کا ایک بہت پرانا رشتہ رہا ہے ہمارا بہت اچھا ارگنائزیشن سیٹ اپ ہے وہاں پر تو ہم نے ناندر کے اندر جانے کا فیصلہ کیے ہیں آپ اور جرانگے کی میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر کچھ اہم مددوں پر چرچہ ہوئی تو کون سے کون سے مدد تھے اور اس کے بعد آپ نے یہ ٹھان لیا کہ ہمیں وہاں سے لڑنا ہے دیکھئے میں جرانگے پارٹیل صاحب سے پہلی مرتبہ ملا ہوں ایسا نہیں ہے جب انہوں نے اپنا اندولن شروع کیا تھا اس وقت بھی میں ان کے گاؤں گیا تھا یہاں پر جب وہ ایڈمیٹ تھے تو دو مرتبہ میں ہسپٹل جا کے ان سے ملاقات کی تھی اور اس بار یقیناً جب الیکشن کے خریب اگر راجنہت ایک پارٹی کے لوگ اگر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کوئی موسم کے بارے میں چرچہ نہیں کرتے ہیں نیچرل کی پولٹیکل اس کے اوپر ہی چرچہ اور جو سوشل ماحول جو چل رہا ہے مہاراشرہ کے اندر اسی کے بارے میں چرچہ ہوئی ہوں گی اس میں اور ہم نے کرے ہیں اور آ کر جو جو بھی ہماری چرچہ ہوئی ہے ہم باہر آ کر بتایا ہے لوگوں کو میڈیا کے سامنے بھی ہم نے آپ نے سوال کیا ہم نے جواب دیا ہم کیوں آئے تھے کیسے آئے تھے کر کے لیکن جنانگے نے بات ایک بات کی تھی کہ مسلم اور مرادہ اکٹ آئیں گے تو ستہ پریورتن ہو سکتی ہے دیکھیں جنانگے پارٹیل صاحب کی ایک بات مجھے پسند آئی تھی انہوں نے کبھی بھی مطلب یہ نہیں کہا ہے کہ کسی ایک جات کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم جات اور دھرم کے اوپر اٹھ کر ہم سبھی لوگوں کو سماوشت کرنا چاہتے ہیں جن جن لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے کر کے اس میں اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ جیسا میں جرانگے پارٹیل صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ دیکھئے ایک سماج کسی ایک معمولی سا آدمی ایک سادہ سا آدمی گاؤں کا اس کے پیچھے اگر جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی جو پرمانکتہ ہے اپنے سماج کے پرتی اس وجہ سے پورا سماج ایک آواز کے اوپر اٹھ کے اس کے پیچھے جا رہا ہے تو یخینا اب ہماری بھی سوچ یہی ہے کہ جتنے بھی اسٹیبلش پولٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلش نیتا ہے مہارا شاہ لوگ ہے تو ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ خود دیکھئے گا ابھی جو حکومت کے اندر بیٹھے تھے لوگوں نے ووٹ کس کو دیا تھا حکومت میں وہ جا کے کس کے ساتھ بیٹھے ہیں کس کے ساتھ دوستی کر لیے ہیں کس کے ساتھ گلے مل لیے ہیں کر کے تو لوگوں کا وشواہ سب راجنیتی کے اوپر سے ہی ختم ہوتا جا رہا ہے تو ان کو ایک آلٹرنیٹ دینے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کیوں نہ ایک نیا ایک سمی کرن تیار کیا جائے کر کے چل یہ شکر ہے آپ نے مانا تو صحیح ہے کہ ایم آئیم کی طاقت یہاں پر اچھی ہے اچھی ہی نہیں ہے بہت اچھی ہے یہاں پر اور ہم پوری مضبوطی کے ساتھ لڑیں گے جہاں جہاں پر بھی لڑنا ہے ہم نے بہت پہلے اپنا پرستہ محاوکاس آگھاڑی کو دیا تھا ابھی طرح ان کے پاس سے کوئی بات نہیں آئی ہے اب ہماری کانسٹوینسی ہمارے کینڈیٹس پورے تیار ہے اب ہم انتظار کر رہے ہیں یا تو آپ صاف طریقے سے بول دے ہاں یا نہ ہاں بولے تو بھی ہماری سٹریٹیجی تیار ہے نہ بولے تو بھی ہماری آپ اپنی طاقت دکھانا پھر ہم ہماری طاقت دکھائیں گے پروہ مدیس سے کچھ نام سامنے آ سکتے ہیں آپ کی طرف سے پروہ مدیس سے آئیں گے بہت سارے لوگوں نے فارم بھرے ہے بے حساب لوگوں نے فارم بھرے ہے اس میں سے کسی ایک کا نمبر لگے گا یا آپ دونوں جگہ سے لڑیں گے وہ سبتا ہے میں تو یہ کلیر کہا ہوں نا اگر میرے خواہیات بیرشتہ سردین اویسی صاحب نے کہا کہ نہیں سب لوگ سبھا لڑو تو لوگ سبھا لڑیں گے انہوں نے کہا نہیں ویدان سبھا ہی لڑو تو ویدان سبھا لڑیں گے انہوں نے کہا کہ دونوں جگہ لڑو تو دونوں جگہ لڑیں گے اور انہوں نے کہا کہ نہیں دونوں جگہ مت لڑو تم لڑو ہی مت تو نہیں لڑیں گے شکریہ